جی ہاں دوستو ویڈیو کے اگلا حصہ میں ہم تاریخی اعتبار سے بورسہ اور کسٹنطنیہ کی فتح پر نظر ڈالیں گے یہ بات ہے چھے اپریل تیرہ سو چھبیس کی جب سلطنت عثمانیہ کے دوسرے مضبوث الطان ارحان بے نے ایک بازنتینیوں کے اہم قلعہ پر کائی پرچم لہر آیا تھا جی ہاں دوستو اس سے پہلے بھی عثمان غازی بہت سے بازنتینی قلعہ فتح کر چکے تھے لیکن یوں تو بورسہ سے پہلے عثمان غازی نے بازنتینیوں کے بہت سے اہم قلعہ فتح کیے تھے چاہے بات اناغول کیسٹل کیتے اترانوس یا میگجے قلعہ کی ہو لیکن بورسہ کی شاندار فتح دوسرے قلعوں کی فتحات جیسی نہیں تھی بورسہ پہلا وہ اہم قلعہ تھا جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں نو سالوں کی بڑی تعویل کوششوں کے بعد فتح ہوا تھا بورسہ کی فتح نے بازنتینیوں کو ایسا کمزور کیا تھا کہ ان کے درد کی چیخیں قسطنطنیہ تک سنائی دینا شروع ہو گئی تھی تیرہ سو سترہ اور تیرہ سو بیس کے درمیان ارہان بے نے بورسہ کا محاصرہ شروع کر دیا تھا بورسہ کی شاندار فتح ایک ایسا توفہ تھا جو ارہان بے نے اپنے والد عثمان غازی کو موت سے پہلے دیا تھا بورسہ کی فتح کے تھوڑا عرصہ بعد ہی عثمان غازی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے اور عثمان غازی کا مزار بھی بورسہ میں واقع ہے اور عثمان غازی کی خواہش پر ہی ارہان بے نے بورسہ کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا در الخلافہ بنایا تھا جس سے ایس شہر کی اہمیت کا باخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے بورسہ تیرہ سو باسٹھ تک سلطنت عثمانیہ کا مضبوط در الخلافہ رہا تھا اور تیرہ سو باسٹھ میں مراد اول نے جب ادرنا پول کو فتح کیا تو اسے در الخلافہ بنا دیا گیا تھا ارہان بے نے تیرہ سو ستائیس میں اپنے چاندی کے سکوں کا اعلان کیا تو بورسہ کو تجارت کا مضبوط مرکز بنا دیا گیا مشہور سفر زنامہ نگار ابن بطوتہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بورسہ کی گلیوں کو انتہائی شاندار پایا ہے بورسہ یعنی سبز بورسہ گرین بورسہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا یہ شہر باغات اور پارکوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرف سرسبز میدان نظر آتے ہیں بورسہ اپنے آڑو ریشم تولیوں اور تھرمل پول کے ششموں کی وجہ سے بہت مشہور ہے کورنش عثمان سیریز کے حوالہ سے اگر بات کریں تو کورنش عثمان سیریز کے سیزن سکس میں بورسہ کی فتح کو دکھایا جائے گا جی اور دوستو عثمان بے بورسہ کے حوالہ سے اپنا پلین کلیر کر چکے ہیں عثمان بے جو ابھی تک بازنٹینیوں کے بہت سے کلے فتح کر چکے ہیں اور شہنشاہ اندرو نکوس اور بازنٹینیوں کی نیندے حرام کر چکے ہیں اب عثمان بے کا اگلا حدف بورسہ کو جل سے جل فتح کرنا ہے سیزن فائیو کی اختتام پر ہم نے دیکھا تھا کہ عثمان بے بورسہ کے بازار میں داخل ہوئے اور کس طرح بورسہ کے اندرونی حالات کا جائزہ لیا تھا ساتھی ساتھ عثمان بے نے ابراہیم بے اور یاکوب بے کے منصوبوں کو خوب برباد کیا تھا جب عثمان بے بورسہ میں داخل ہوئے تھو تو عثمان بے نے بورسہ کی عوام کے بارے میں جانا تھا بورسہ کی عوام عثمان بے کا ساتھ دینے کو تیار ہے کیونکہ بورسہ کی عوام وہاں کے حکمرانوں سے بہت زیادہ تنگ ہے وہاں کے حکمران ظالم حکمران ان پر اضافی ٹیکس لگا کر عوام کو کافی پریشان کر رہے تھے بورسہ بہت بڑا تجارتی مرکز ہے عثمان بے وہاں کے ریشم سے نفع کمانا چاہتے ہیں عثمان بے نے بورسہ کے اندرونی حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں ایک تاجر کے ہاں مزدوری کی تھی اب وہ وقت دور نہیں کہ جب عثمان بے بورسہ کے اندر سے بازنتینی پرچم اکھار پھینکیں گے اور کائی اسلامی پرچم لہراتیں نظر آئیں گے کچھ اہم تاریخی حوالہ جات پر بات کریں تو تاریخ کے مطابق بورسہ کو عرحان بے نے فتح کیا تھا عثمان بے بورسہ کی جنگ میں برائے راست شریک نہیں ہوئے تھے بورسہ کا محاصرہ کئی سالوں تک جاری رہا تھا اس لیے عثمان بے کی عرحان بے کے لیے فتوحات کے راستے میں رہنمائی ہی کافی تھی اب ایک یہ اہم سوال سامنے آتا ہے کہ بورسہ کی فتح عثمان غازی کے آخری سیزن میں دکھائی جائے گی یا پھر بورسہ کی فتح جیسے تاریخی واقعہ کو عرحان بے کے ذریعے دکھایا جائے گا جی ہاں دوستو کلوش عثمان سیریز کے اختتام کے بعد عثمان سیریز کے بعد عرحان سیزن پر بھی پانچ سے چھ سیزن بننے والے ہیں عرحان سیریز ضرور بنائی جائے گی فینز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا عرحان سیریز میں بورسہ کی فتح کو دکھایا جائے گا تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے دوستو ممکنہ چانسیز یہی ہیں کہ بورسہ کی فتح عثمان سیزن سیریز کے سیزن سکس میں آخر میں دکھا دی جائے گی کیونکہ بورسہ کی فتح کے تھوڑا عرصہ بعد ہی عثمان غازی اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئے تھے اس لیے عثمان سیریز میں بورسہ کی فتح دکھائے جانے کے زیادہ چانسیز غزر آ رہے ہیں جب بورسہ کا محاصرہ شروع ہوگا تو ترک بورسہ کی دیواروں کے باہر خیموں میں رہنا شروع کر دیں گے سیزن فائیو کے اختتام میں ہم نے دیکھا تھا کہ عثمان بے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بورسہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے سیزن فائیو کا اختتام تیرہ سو سترہ پر ہوا تھا کیونکہ تاریخی اعتبار سے تیرہ سو سترہ میں بورسہ کا باقاعدہ طور پر محاصرہ شروع ہوا تھا یعنی سیزن تیرہ سو سترہ سے تیرہ سو بیس کے درمیان شروع ہوگا ہم بات کر رہے ہیں نئے آنے والے سیزن کے حوالہ سے نئے آنے والے سیزن کے آخر پر ہم بورسہ کی فتح دیکھ سکیں گے اور ساتھی ساتھ نئے آنے والے سیزن کے آخر پر بورسہ کی فتح کے بعد عرحان بے کو قبیلے کا سردار منتخب کیا جائے گا اور یہ عثمان بے کے دور میں ہی ہوگا جی ہاں دوستو عرحان بے کو عثمان بے کی وفاہ سے تھوڑا عرصہ پہلی قبیلے کا سردار منتخب کر دیا جائے گا لیکن یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا قبیلے کا سردار نے بلکہ سلطنت عثمانیہ کا دوسرا سلطان منتخب کیا جائے گا عرحان بے نے کس طرح اپنی فتحات کے جھنڈے گاڑے تھے یہ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا عثمان غازی اپنی وفاہ سے پہلے ہی پر اعتماد تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی ریاست جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے بورسہ کی شاندار فتح نے آنے والے نسلوں کے لیے فتحات کے اور بھی دروازے کھول دیئے تھے یہی وجہ تھی کہ آنے والے سو سال بعد بھی بڑی فتحات کرتے دکھائی دئیے تھے اور تب جب سلطنت عثمانیہ کا ڈنکہ ایسا بجا کہ بازنطینی خوف سے کامپنے لگے اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایسی شاندار فتح جس کے بعد بازنطینیوں کا اس زمین سے صفحہستی سے نام ہی مٹ گیا تھا جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں کسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں ذرا سوچیں کہ کسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کتنے دن لگے ہوں گے اس مضبوط دیواروں والے شہر کو فتح کرنے میں کتنے دن لگے یوں تو محمد فاتح کی زندگی کا سب سے بڑا خواب 6 اپرل 1453 کو شروع ہوا تھا جب محمد اپنی بڑی ناقابل شکست فوج کے ساتھ کسطنطنیہ کے شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے نازل ہو گیا تھا محمد فاتح کی توپیں دن رات گنجتی رہی اور کسطنطنیہ پر تباہی کی یہ بارش 53 دنوں تک جاری رہی ہر گزرتے دن کے ساتھ محمد فاتح اور ان کے بہادر سپائیوں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی منصل کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ساتھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دشمن حمد ہارنے لگا اور شہر کا دفاع کمزور پڑھنے لگا جونجو وقت گزر رہا تھا ہفتوں سے مہینوں میں بدلتا وقت سپائیوں کو تناؤ کا شکار کرنے لگا انتیس مئی کی رات محمد فاتح نے آخری بار اپنے سپائیوں میں جہاد کا جوش بھرنے کے لیے آخری بار اکٹھا کیا فوج عزب اور ان کے ارادوں کو نہ لڑکھڑانے والا تھا اس بار عثمانی فوج نے شہر کے دفاع کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا بیس عثمانی توپیں دن رات گولوں کی بارش کرتی رہی بیس عثمانی توپوں نے بار بار ایک میل کی دوری سے پانچ سو کلو گرام وزنی توپوں کے بڑے گولے فائر کیے تھے جس سے ان دیواروں میں خلا پیدا ہو گیا تھا اور عثمانی فوج کا شہر کے اندر داخل ہونا اور بھی آسان ہو گیا تھا عثمانی فوج کی تعداد ایک لاکھ سے ایک لاکھ تیس ہزار تھی جبکہ کسٹنطنیہ کے دفاع کے علیے مجود سلیبی فوجیوں کی تعداد تیس سے پینتیس ہزار تھی ایک بار ان دیواروں کا گرنا تھا کہ اس کے بعد شہر کو فتح کرنا مشکل نہیں تھا لیکن ان مضبوط دیواروں کو گرانے میں 53 دن لگ گئے تھے حملہ آور اور عثمانی فوج کی تعداد کی محافظوں میں یہ طور پر زیادہ تھی عثمانی فوج کی کمان 21 سالہ سلطان محمد دوم سنبھالے ہوئے تھے محمد دوم کسٹنطنیہ کو عثمانی در الحکومت بنانے کے ارادے سے آ چکا تھا کسٹنطنیہ کی فتح اور بازن تینی سلطنت کا زوال کرونے وستی کے آخری دور میں ایک وارٹر شہر تھا جس نے رومی سلطنت کی طاقت کے خاتمے کی نشاندائی کر دی تھی دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں ایک ہی شخصیات کے حوالہ سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں